جی بسم الرحمن الرحیم کلاسیکل مقبے فکر یعنی کہ ایڈم سمیتھ کو آج ہم ایکسپلین کریں گے کہ ایڈم سمیتھ نے معاشیات کو کس انداز میں بیان کیا ہے سب سے پہلے اس کا یہاں پہ تعرف دیا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ تعرف کی ہیڈنگ دیں گے کلاسیکل مقبے فکر کے بانی سکوٹ لینڈ یعنی انگرینڈ کے رہنے والے ایڈم سمیتھ تھے سترہ سو چتر میں اس نے بک لکھی تھی جس کا نام تھا دولت قوام کی نویت اور اسباب پر تحقیقاتی مقالع یعنی ویلتھ آف نیشن اس کا نام تھا مختصر اس کا نام کیا ہے اس کو دولت قوام بھی کہتے ہیں اس نے یہ بک لکھی بک لکھ کر علم معاشیات پر پہلی جامع کتاب لکھ کر شہرت دوام یعنی کہ بہت زیادہ شہرت اس نے حاصل کی کیونکہ نیا نیا سبجیکت تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے اس کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کی وجہ سے اس کی کتاب یہ کافی مشہور ہو گئی حالانکہ اس سے پہلے لوگ معاشیات کو سیاسیات کا حصہ سمجھتے تھے یعنی وہ کہتے تھے کہ جیسا کہ ہم نے اس کے نام میں بھی دیکھا پولیٹیکل سائنس اس کا نام تھا بعد میں پھر لوگوں نے کہا کہ اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے صرف اکنومکس رکھا جائے کیونکہ پولیٹکس یعنی کہ سیاست ایک علیہ دا چیز ہے اور اکنومکس ایک علیہ دا چیز ہے اور اس کا نام پولیٹیکل اکانومی تھا ایڈم سمیت نے دولت اقوام ہے اسے ایک علیہ دا علم قرار دیا ایڈم سمیت کی خیالات کے مطابق معاشیات کی تعریف اس طرح سے کی جا سکتی ہے اب یہ دیفنیشن آپ نے نیچے علیہ دا کر کے لکھنی ہے ٹھیک ہے یعنی ہیڈنگ نمبر دو یہاں پہ کیا بنے گی تعریف کی بنے گی انورٹڈ کوماز کے اندر آپ نے یہ دیفنیشن لکھنی ہے چار چیزیں اس نے یہاں پہ بتائی ہیں ہمیں یعنی اپنی دیفنیشن میں وہ چار چیزیں یہاں پر ایکسپلین کرے گا نمبر ایک معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت پہلے نمبر پہ کیا آگیا پیدائش دولت یعنی دولت کو پیدا کیسے کیا جاتا ہے نمبر دو صرف دولت صرف کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا استعمال کرنا نمبر دین پہ ہے تقسیم دولت دولت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے اور نمبر چار پہ ہے تبادلہ دولت یعنی دولت کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے تو اب اس کے الفاظ کے مطابق دیفنیشن کیا ہے معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت صرف دولت تقسیم دولت اور تبادلہ دولت پر بحث کرتا ہے ایڈو سمیت کی تعریف کی وضاحت کے لیے ہم چاروں شبوں کا مطالعہ کرتے ہیں یعنی اب ون بائی ون ڈیٹیل سے ان چاروں کی ایکسپلینیشن اس نے کی ہے سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے جی پیدائش دولت پرڈکشن آف ویلت پیدائش دولت سے کیا مراد ہے جی دولت کس طرح پیدا کی جاتی ہے اب کوئی بھی چیز جو بنتی ہے وہ چار چیزوں سے مل کر بنتی ہے یعنی کہ چار چیزیں مل کر جو ہے وہ کسی بھی چیز کی پیداوار میں حصہ لیتے ہیں ان کو ہم عام لینے پیدائش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو فیکٹرز آف پرڈکشن یعنی کہ عام لینے پیدائش کہتے ہیں ان میں زمین مہینہ سرمایہ اور تنظیم شامل ہیں یہ چاروں بلکر اشیاء و خدمات کو پیدا کرتے ہیں جنہیں دولت کا نام دیا جاتا ہے اشیاء و خدمات سے کیا مراد ہے اشیاء سے مراد وہ چیزیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں یعنی جن کی کوئی شکل و صورت ہوتی ہے ٹھیک ہے جن کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کچھ ادارے وہ پروڈیوس کرتے ہیں کچھ ادارے یا کچھ لوگ اپنی آمدنی چیزیں پیدا کر کے حاصل نہیں کرتے بلکہ وہ خدمات سر انجام دیتے ہیں وہ بھی ایکنومکس کا حصہ ہوتے ہیں جیسا کہ جج وکیل ڈاکٹر استاد یعنی ٹیچر وغیرہ جو لوگ ہیں وہ کوئی چیز تو پیدا نہیں کرتے لیکن خدمات سر انجام دے کر اپنی آمدنی کو حاصل کرتے ہیں تو لہٰذا دو چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے جن کو ہم اشیاء و خدمات کہتے ہیں یہی اشیاء و خدمات کیا کہلاتی ہیں انہیں ہم دولت کا نام بھی دیتے ہیں آگے کیا ہے جی سرف دولت دولت کو سرف کیسے کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے سرف دولت سے مراد ہے کہ دولت کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے دولت کا وہ حصہ جو ہم ذریعتی زندگی پر خرچ کرتے ہیں وہ سرف دولت کہلاتا ہے دولت خرچ کرتے وقت جو بنیادی چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ افادہ ہے یعنی یہ چیز ہمیں کتنا بینیفٹ دے گی کتنی یوٹیلٹی ہمیں اس سے حاصل ہوگی جب تک کسی چیز میں ہمیں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے ہم اس وقت شیئر پر رقم خرچ کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی جو ہے وہ اس چیز کا فائدہ کم ہوتا ہے ہم اس کے اوپر رقم خرچ کرنا بند کر دیتے ہیں یہ تو سیمپل سی مثال ہے سب لوگ اس کو جانتے ہیں کہ ہم ایک چیز پر پیسہ تب تک لگاتے ہیں جب تک وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے جیسے ہی اس چیز کا نقصان شروع ہو جاتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں اس کو استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں نیکسٹ کیا رہا ہے جی تقسیم دولت تقسیم کا کیا مطلب ہے جی دولت کی ڈسٹیبیشن کیسے ہوتی ہے ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ دولت کو پیدا کرنے والے چار وامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی چار آملین پدائش ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرتے ہیں وہ زمین محنت سرمایہ اور تنظیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ دولت ان سے پیدا ہوتی ہے اور انہی میں کیا ہوتی ہے تقسیم بھی ہو جاتی ہے ان سے پیدا ہوتی ہے اور تقسیم بھی انہی میں ہی ہو جاتی ہے زمین کا معافضہ کس شکل میں دیا جاتا ہے زمین کا لگان ہوتا ہے لگان مطلب رنٹ ایکنومکس میں لفظ کرایا استعمال نہیں ہوتا بلکہ کونسا لفظ استعمال ہوگا لگان کا لفظ یوز ہوتا ہے اس کی اجرت دیتے ہیں سرمایہ کا سعود ہوتا ہے اسی طرح تنظیم یعنی کہ جو کاروبار کو چلاتی ہے ارگنائزیشن ہوتی ہے اس کو اینڈ پر کیا ملتا ہے منافع ملتا ہے یہ دولت جس اصول کے تحت ان حملیر میں تقسیم ہوتی ہے اسے تقسیم میں دولت کا نظریہ کہا جاتا ہے نمبر چار پر جو اس نے اپنی ڈیفینیشن میں بات بتائی تھی وہ کیا ہے جی وہ ہے تبادلہ دولت یعنی دولت کا تبادلہ کیسے ہوتا ہے تبادلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک چیز دینا اس کے بدلے میں کوئی چیز لے لینا اس کو ہم تبادلہ کہتے ہیں دولت کا تبادلہ کیا ہے یعنی دولت ایک آدمی کے ہاتھ سے دوسرے آدمی کے ہاتھ میں یا انٹرنیشنل لیول پر بینر قوامی تجارت کی مدد سے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کس طرح سے جاتی ہے اس کی مطلق جاننا تبادلہ دولت کے ہلتا ہے پس ایڈم سمیت نے معاشرات کو دولت کا ارم قرار دیا جس کے تحت دولت کی پدائش صرف تبادلہ اور تقسیم کے مطلق پہست کی جاتی ہے اب یہاں سے ایک شور کسن بھی بن جاتا ہوتا ہے کہ ایڈم سمیت کے پیروکار یعنی اس کے ماننے والوں میں کون کون سے اور اکونومسٹ یا مشہدان شامل تھے جن ماہرین نے ایڈم سمیت کی پیروکاری کرتے ہوئے معاشرات کو دولت کا مطالعہ کا نام دیا ان میں جے ایس مل ایڈم سینئر مالتس ریکارڈو امریکی مشہدان ایف اے وکر شامل ہیں آگے سینئر نے بھی اس کو دولت کا علم قرار دیا بس ورڈن تھوڑی سی اس میں مختلف ہے کون سیپس کا بھی وہی ہے جے ایس مل اس نے بھی جو ہے وہ معاشرات کو دولت کا علم ہی کہا نیچے فرانسز وکر کا نام دکھا ہوئے اس نے بھی جو ہے وہ معاشرات کو دولت کا علم ہی قرار دیا اب آگے جی غلط فہمی جب ایڈم سمیت نے معاشرات کو دولت کا علم کہا تو بہت سارے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں کون سی غلط فہمیاں ایڈم سمیت اس کے پیروکاروں کے خیالات پر کئی لوگوں نے اعتراضات کیے جس سے علم معاشرات کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں جس کی بنا پر اس کو ڈسمال سائنس یعنی کہ شیطان علم اور خزیرانہ خلصفہ خودگرزی سکانے والا علم کا نام دیا جانے لگا یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ دولت کا علم میں یہ دولت کے پیچھے بکار ہے انسان کو جس سے انسان کے اندر خودگرزی اور لالش پیدا ہو جاتا ہے بعض لوگوں نے علم معاشرات کے پڑھنے کو محض تذیع افعاد کا مدرب ہوتا ہے وقت ضائع کرنا قرار دیا جن مفقرین نے اسے اپنی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ان میں رسکن اور کارلائل کے نام خاص طور پر سمجھتے تھے مطلب کہ ہم بڑی چیز ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو کر لیا وہ ٹھیک ہے باقی سارے سب کچھ غلط کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے بھی کہا تھا کہ دولت کو حاصل کرنا بری چیز ہے اب یہ تو پیدا ہوگی پھر اس کا جواب کیسے دیا تھا اس غلط فیملی کا جواب ایڈم سمیت اور اس کے مانے والوں نے دیا تھا انہوں نے کہا اگر صورتحال کا بغور جائزہ لیں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ دولت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھ پائے تھے انہوں نے اسے روپیہ پیسہ کے مانوں میں ہی لیا اور یوں اس کے حاصل کرنے والوں کو برا بلا کہنا شروع کرتی ہے حالانکہ دولت صرف روپیہ پیسے کا نام ہی نہیں ہے بلکہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ دولت کہلاتی ہے ہر وہ چیز جس کے اندر فادہ کامیابی اور انتقال خزیری کی خوبی ہوتی ہے وہ دولت کہلاتی ہے فادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے فادہ ہوتا ہے کسی چیز کے اندر انسان کی خواہش کو پورا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے جو خوبی ہوتی ہے اس کو فادہ کہتے ہیں جیسے اب یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے یا لیپ ٹوپ ہے تو یہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے اس کے اندر کیا آپ آیا جاتا ہے اس کے اندر فادہ ہے اسی طرح یہ کم یاب کم یاب کیا ہوتا ہے وہ چیز جو ضرورت کے مقابلے میں کم دستیاب ہوتی ہے اس کو ہم کم یاب کہتے ہیں یعنی وہ چیز جو ہم پرائس ادا کر کے قیمت ادا کر کے خریدتے ہیں وہ چیز کم یاب ہوتی ہے انتقال پذیری کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کرنا دولت کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ بھی کر سکتے ہیں یہ اس کی خوبی ہوتی ہے وہ دولت کہلاتی ہے اس طرح ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کیا ہیں وہ دولت ہیں لہٰذا ان کو حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں اور ایسی کوشش کو بھلا کیسے خودگرزی یا لالش کا نام دیا جا سکتا ہے بزید برعہ دولت بزات خود ایک جو ہے وہ بے جان چیز ہے اب دس ہزار روپے ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس یا پچاس ہزار ہے یا دس لاکھ روپے ہیں وہ اگر ایک جگہ پر پڑے ہوئے ہیں تو وہ پڑے ہی رہیں گے ادھر یہ ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے اصل میں دولت کو اختیار دولت کو استعمال کرنے کا اختیار انسان کے پاس ہے دولت بزات خود ایک بری چیز نہیں ہے آگے اس نے مثال دے کے آپ کو وہ سمجھائے گا اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا اور برا بھی مثلا اگر اسے تعلیمی اداروں کے قیام حسبتالوں کے تعمیر اور فلاہ و پیبور کی کاموں پر اگر ہم خرج کریں گے تو یہ ایک اچھا عمل ہے پھر دولت کا یوز اچھا ہے اور اگر شراب کو اور کماربازی یعنی جوہے بغیرہ میں ہم اس کو صرف کر دیں گے تو پھر ایک برا عمل ہے لہٰذا قصور دولت کا نہیں ہے بلکہ اس کا قصور ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے جس کو اس کا اختیار ہے لہٰذا معاشیات کو دولت کا علم کہنے میں کوئی بھی کبہات یعنی کے مشکل نہیں ہے آگے انشاءاللہ نوکلاس کی مقبی فکر ہے اس کو ہم اپنے اگرے لیکچر میں ڈسکس کریں گے